السلام علیکم میں سفیزہ بن السلام اور آج میں آپ کے سامنے کشف المحجب کی کتاب لے کر آئی ہوں تشنیف حضرت آتا گنج بخش علیہ الرحمہ اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 148 پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی رحمت اللہ علیہ طبع تابین میں سے امام طریقہ سید زخات قائد اوتاد حضرت عبداللہ بن علم مبارک مروزی رحمت اللہ ہیں آپ مشایخ طریقہ میں بڑی قدر و منظرت والے اور اپنے وقت میں طریقہ و شریعت کے ازباع و احوال اور اقوال کے عالم و امام زمانہ تھے اقابیر مشایخ طریقہ کے صحبت یافتہ صحاب تشانیف قصیرہ اور تمام علوم و فنون کے ماہر تھے آپ کی کراماتیں بقصرت مشہور ہیں آپ کی توبہ کا واقع عظیب و عبرتناک ہے آپ ایک حسین و زمیل باندی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں ایک رات اپنے ایک دوست کو لے کر اپنی معشوقہ کے دیوار کے نیچے جا کر خڑے ہو گئے وہ معشوقہ بھی چھت پر آ گئی صبح تک یہ دونوں ایک دوسرے کے نظارے میں مست رہیں جب فضل کی ازان ہوئی تو آپ نے غمان کیا کہ عشق کی ازان ہوئی ہے لیکن جب دن چڑھا تو سمجھے کہ تمام رات اس کے حسن کے نظارے میں بیت گئی ہیں یہی بات آپ کی تنبیح کا موزب بنی دل پر چوٹ پڑی تو کہنے لگے اے مبارک کے بیٹے تجھے شرم کرنے چاہیے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے ساری ذات ایک پاہ پر کھڑے کھڑے گجار دی اسی پر تو عزاز و بزرگی کا خواستگار ہے اگر امام نماز میں کسی صورت کو طول دے دے تو تو خبرہ جاتا ہے اس پر بھی تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسی وقت آپ نے صدیق کے دل سے توبہ کی اور تحصیل علم اور اس کے طلب میں مشغول ہو گئے اور ایسے زہد و دیندار کے زندگی اختیار کی کہ ایک روز اپنی والدہ کے باق میں سو رہے تھے آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ایک سام موہ میں ریحان کی ٹہنی لیے آپ کے چہرے سے مکی اور مچھر اڑا رہا ہے آپ نے مروض چھوڑ کر عرصہ دراز تک بغداد میں اقامت فرمائی اور بقصد مشایفہ طریقت کی صحبت میں رہے اس کے بعد کچھ عرصہ تک مکہ مکرمہ میں بھی رہے پھر اپنے وطن مروض واپس تشریف لے آئے اور تعلیم و تدریس میں مشغول ہو گئے شہر کے نصف آبادی ظاہر حدیث پر عمل کرتی اور شہر کے نصف آبادی راہے طریقت پر چلتی تھی چونکہ شہر کے دونوں فریق آپ کو اپنا بزرگ مانتے تھے اور آپ سے راضی و متعلق رہتے تھے اس بنا پر آپ کو رضیل فریقین کے لقب سے سب پکارتے تھے آپ نے اس جگہ دو کمرے بنائے ایک متبعین احادیث کے لئے اور ایک اہلی طریقت کے لئے دونوں کمر آز تکنی قدیم بنیادوں پر قائم ہیں اس کے بعد آپ وہاں سے حضاث آگئے اور یہی پر سکونت اختیار کر لی آپ سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کون سی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے فرمایا میں نے ایک راہب کو دیکھا جس کا بدن ریاض و مظاہدے سے لاکر و نحیف ہو گیا تھا اور اس کی کمر دھوئی ہو چکی تھی میں نے اس سے پوچھا اے راہب خدا تک رسائی کی کون سی راہ ہے اس نے کہا اگر تم اللہ کو جانتے ہو تو اس تک رسائی کی راہ بھی جانتے ہو گئے پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا مجھے دیکھو میں اسے نہیں جانتا لیکن اس کی عبادت میں میں نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے تم اسے جانتے ہو لیکن تم اس سے دور ہو مطلب یہ کہ معرفت کا اقتضا یہ ہے کہ اس کے خشیت دل میں ہما وقت رہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے بے خوف ہو اور میں کفروز حالت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس سے خوف صدا ہوں حضرت عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہب کیا نصیت یہ رہ میں باندھ لی اس نے مجھے بہت سے نازائیت اقال سے باز رکھا ہے آپ کا ایک کال یہ ہے کہ خدا کے دوستوں کا دل ہرگز ساکن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں کیونکہ اس طبقہ پر سکون و آرام حرام ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں حصول مقصد کے خاطر بے قرار ہوتے ہیں اور آخرت میں منجل مقصود حاصل ہونے کی خوشی میں کیونکہ دنیا میں حق تعالیٰ سے غائب ہونے کی وجہ سے ان پر سکون و آرام زائز نہیں ہوتا اور اقبہ میں بارغاہ حق میں اس کے تزلی و رویت کی وجہ سے انہیں قرار نہیں آتا ان کے لئے دنیا اقبہ کی مانند ہے کیونکہ دل کو سکون یا تو مقصود و مراد کو پا لینے سے حاصل ہوتا ہے یا اپنے مقصود و مراد سے بے خبری و غفلت دنیا و آخرت دونوں جگہ زائز نہیں اس لئے محبت کی و فتغی سے دل کو قرار کیسے حاصل ہو